اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ چاومنڈ کی رسے پھی شیئر کروں گی اور اس سے پہلے آپ یہ ریویو سن لیں ہاف پیکٹ پاستہ میں نے لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا پانی میں اس میں میں نے کوکنگ آئل ایڈ کیا سالٹ اور یلو فوٹ کلر ایڈ کیا اور اس کو بوائل کر لیا اچھی طرح جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے اس کے بعد میں نے تھری ٹیبل سپون بھڑ کے آلیو آئل لیا ہے اور ٹو کلووز گارلک کے چاپ کر کے اٹھ کیا ہے اور ایک گرین چیلی جس کا گرین پارٹ میں نے اٹھ کیا ہے اور سیڈز جو ہیں ریموو کر دی ہیں سیڈز آپ بلکل مت ڈالیے گا پھر میں نے ایک بریسٹ پیس چکن بون لیس تھا میرے پاس اس کے میں نے تھن سلائسز میں ان کو کٹ کر کے وہ اٹھ کیا ہے اگر آپ کے پاس تھائے کا پون لیس ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ ڈالیں وہ زیادہ مزی کا لگتا ہے اور ریسٹورنٹس میں تھائے پیس ہی یوز ہوتا ہے چاومن میں پریسٹ پیس یوز نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے چھلی پھل اچھا ہیں chilli فلی گرالی، اس لیے بلکل سالتوں میں ہے، اس لیے اچھلی ٹی بلکل سالل س Elizabeth 가지лت میں ہے سرکا ہےalous کا م pernah عقیرہ30 سئر اس کے بعد میں disruptive کرedu اور لانے والیچو Than� میں پیسے سو اٹھ کیا ہے جب تک چکن کا پہنے آپ کرتے ہیں جب ایکٹھا Show Chelsea شکر ہے جب تک چکن کا پھر خاص خواستہ اچھا ہے اور پگرammbanیں آسناوں نے طب lake palsu ٹی بلکل看看 کیا ہے وہ آئے تو آپ اس کو تھوڑا سا تھک کاٹ لیں چاومی مین میں بلکل تھک یوز ہوتی ہیں لیکن میں نے تھنی اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ میرے ہزبن کو ویجیٹیبلز تھوڑی سی پکی ہوئی ککڈ اچھی لگتی ہیں تھوڑی کچھی کچھی اچھی نہیں لگتی پھر میں نے اس کے اندر بند کو بھی جو ہے وہ کاٹ کے وہ ایڈ کی ہے اور بوائل کیا ہوا چاومی ایڈ کر دیا اب باری ہے اس کے سوس کی سوس جتنی اچھی ہوگی چاومی اچھا بنے گا میں نے اس میں کیچپ چلی گارلک سوس ہوت سوس ووسٹر شاہ سوس آسٹر سوس اور سرکہ کیا تھا میں بھول رہی ہوں اور سویا سوس ان سب چیزوں کو اوریگانو اور مرچ نمک کم لگ رہا تھا اس لیے میں تھوڑا سا سالٹ اور ایڈ کی ہے یہاں پہ آپ اپنے سپائسز ارجسٹ کر سکتے ہیں جو بھی اگر آپ کو مرچ کم لگ رہی ہے یا سالٹ کم لگ رہا ہے وہ آپ اپنی سوس میں ڈالیں اور ایڈ کر دیں تھوڑا سا اوریگانو بھی ایڈ کر دیں اوریگانو سے بڑے اچھا سا کشبو آ جاتی ہے اس لیے میں نے وہ بھی ایڈ کی ان سوس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں سالٹ اچھی طرح سے سب کش مکس کر لیں تاکہ سالٹ جو ہے وہ بھی ڈیزول ہو جائے اور مرچ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر یہ سوس میں نے اپنے چاومن میں ایڈ کر دی تھی مجھے چاومن میں بہت زیادہ بہت ایکسٹرا سوسی پسند نہیں ہے کلیر بھی ہونا چاہیے اور فلیور بھی ہونا چاہیے اس لیے میں نے اپنے مطابق سوس ایڈ کی آپ چاہیں تو سوس کی کوئنٹریٹیز زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں بھی میرا چاومن ریڈی ہے اور یہ بہت مزیقہ تھا اگر آپ اس ریسیپی کے کارڈنگ بنائیں گے تو آپ ریسیٹرینٹ کے چاومن کو بھول جائیں گے اور میں نے سپیگٹیز یہاں پہ سپیگتھینی یوز کی ہے جو تھن ہوتی ہیں اور زیادہ فلیور اچھا آتا ہے اگر آپ دوسری سپیگٹیز یوز کرو تو میں لے آئی تھی مجھے پتا نہیں چلا جب گھر آکے میں نے دیکھا اسے بوائل کرنے کے لیے تو وہ پتا چلا کہ یہ سپیگتھینی ہے آپ چاہیں تو سپیگٹی میں بنائیں سپیگتھینی میں بنائیں ایز یو بیش